معصر شہری ہونے کے لیے جو خوبیاں ایک انسان کے اندر ہونی چاہیں ان میں ایک اہم خوبی پولائٹنس ہے یعنی طبیعت میں نرمی یہ پولائٹنس معاشرے میں ہارمونی پیدا کرتی ہے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اس کا الٹ سختی ترشرو ہونا ہر وقت غصے میں ہونا لوگوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آنا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ہم کو کم تر سمجھتے ہیں ہر وقت یہ ڈانٹ اوٹ کرتے رہتے ہیں اس سے کبھی بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں تو حالات کچھ بھی ہوں انسان کی پولائٹنس اس کے اندر کی نرمی دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں پیش آنے میں ایک انداز کے جو بتائے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے یہ ایک بڑی اہم خوبی ہے جس کے بغیر معاشرے میں اتمنان خوشی ترقی انصاف کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی نرمی کے نتیجے میں پولائٹنس کے نتیجے میں سوسائٹی اچھے طریقے سے فنکشن کرتی ہے سموثلی جہاں جھگڑا ہوگا وہ جھگڑا اصل میں نرمی کی کمی کی وجہ سے ہوگا کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا جس سے کہ ٹینشن ہو اور ظاہر ہے کہ جب ٹینشن ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو معاشرہ چل کیسے سکتا ہے کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہمارے ہاں انصاف ہو وہاں یہ بھی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں ایک دوسرے سے بات کریں تو نرمی کے ساتھ بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو وہ معاملہ پولائٹنس اور نرمی پر مبنی ہونا چاہیے سو یہ خوبی باقاعدہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی دوسروں کی زیادتیوں پر اور دوسروں کے جرائم پر بھی نرمی کرے نہیں وہ ظاہرہ نرمی نہیں ہے وہ تو بےوقوفی ہے وہ تو اصل میں انصاف سے پہلو تہی ہے نرمی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں کسی کی سرزنش کریں مگر محض آپ کے چہرے پر ایک سختی ہے جو نظر آتی ہے آپ کی گفتگو میں تنز ہے لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے یہ انداز وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو افراد کو ایک دوسرے سے کاٹتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرہ بجائے اس کے سمرے وہ بگڑتا ہے پولائٹنس نرمی کے نتیجے میں کمیونکیشن ممکن ہوتی ہے کمیونکیشن ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے کو سمجھانا اپنی بات کنوے کرنا انفرمیشن پہنچانا دوسرے کی بات ریسیف کرنا اس سے فائدہ اٹھانا یہ کسی بھی اچھے معاشرے میں انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے نرمی پولائٹنس ایک اہم اس کی شرط ہے اس لیے کہ کوئی شخص بھی اپنی انسلٹ نہیں پسند کرتا کوئی شخص بھی کسی ایسے پیغام کو حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ جس میں سختی ہے جس میں دوسرے کے بارے میں ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جو رکھا ہے جو ڈانٹ پر مبنی ہے جو تنز یا تانو پر مبنی ہو جو امپولائٹ ہو سو پولائٹنس کے نتیجے میں نرمی کے نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بات پہنچ سکتی ہے جس کے نتیجے میں بہت سے امکانات پیدا ہوتے ہیں اچھے فیصلوں کے نئے نئے امکانات کے آگے بڑھنے کے ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کے سو اگر ہم نے اپنے معاشرے کو محصر بنانا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے میں دیانت داری کے ساتھ نرمی اور پولائٹنس کو اپنی شخصیت میں لازمًا شامل کرنا ہے محصر بنانا ہے